اییاک نعبد و اییاک نستعین اہدن الصراط المستقیم کہ ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ نے اپنی آیات سے اور اپنے حکام سے نوازا تھا لیکن اس بدقسمت آدمی نے شیطان کی پیروی کی اللہ تعالیٰ ان آیات کے ذریعے سے اس کو اونچے درجات عطا کرنا چاہتا تھا اس کو بلندی پر پہنچانا چاہتا تھا لیکن وَلَا كِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ لیکن بدقسمت آدمی زمین سے چھمٹ بیٹھا اور وَتَّبَعَ حَوَاهُ قَاحِشَاتِ نَفْس کی پیروی کرنے لگا اس کو کہا گیا کہ تمہاری مثال کتے کسی ہے فَمَسَلَهُ كَمَسَلِ الْكَلْبِ جو ہڈیوں اور کتیا کی تلاش میں ہر وقت زبان لٹکائے رہتا ہے ہر وقت اس کی رال ٹپکتی رہتی ہے تو یہ پوری تمثیل مادہ پرست انسانوں کے لئے آج آپ دنیا کو دیکھ لیجئے اکیس فیصدی کی دنیا کو آپ یورپ اور امریکہ کے حالات کا جائزہ لیجئے اور ان کے عالمی اثرات پر غور فرمائیے تو اس دور کی خصوصیت کیا ہے مادہ پرستی جنسی بہراروی اریانی فہاشی موسیقی اس کے علاوہ انسانیت کی ہاں کوئی سکون نہیں ہے کوئی اللہ کی یاد نہیں ہے کوئی اخلاقیات نہیں ہے تو اس پوری کیفیت کو اللہ تعالی نے اَقْلَدَهُ عِلَى الْعَرْضِ وہ زمین سے چمٹ بیٹھا تو یہ انسان کے گھٹیہ پن کی علامت ہے انسان کے اصفل سافلین ہو جانے کی علامت ہے اور توہید کے ذریعے انسان بلندی پر ہوتا ہے اور توہید کو اور اللہ کی آیات کو مسترد کر کے نیچوں کا نیچ ہو جاتا ہے وَمَنْ يُشْرِقْ بِاللَّهِ كَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَانَ جو اللہ تعالی کے ساتھ شرک کرتا ہے گویا وہ آسمان سے زمین پر اپنے آپ کو گرا لیتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی نفع اور نقصان کا اختیار نہیں ہے یہ اختیار صرف اللہ وحدہ لا شریک اللہ کے پاس ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی غیب کا مکمل علم نہیں ہے اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غیب کا علم ہوتا تو وہ بہت ساری دولت جمع کر لیتے اور انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچتا چنانچہ فرمایا گیا وَلَوْكُنْتُ عَالَمُ الْغَيْبِ آپ کی زبان سے کہلوایا گیا کہ اگر میرے پاس غیب کا علم ہوتا لَسْتَقْسَرْتُ مِنَ الْغَيْرِ وَوَا مَسَّنِيَسُ تو میں بہت ساری دولت سمیٹ لیتا اور مجھے کوئی برائی لحق نہ ہوتی تو آخر میں پھر توحید کے مسمون کا اعادہ کیا گیا کہ غیراللہ کسی قسم کا اختیار نہیں رکھتے اَيُشْرِكُنْ کیا یہ شرک کرتے ہیں مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُقْلَقُونَ وہ کوئی چیز پیدا نہیں کر سکتے بلکہ وہ خود پیدا کیے گئے ہیں اور پھر فرمایا گیا وَلَا يَسْتَتِعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ کہ وہ استطاعت نہیں رکھتے کہ خود اپنی آپ مدد کریں اور آپ کی کیا مدد کر سکتے ہیں آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایات دی گئی خزیل عف اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نرمی اور درگزر کر رویہ اختیار فرمائیے مُرْبِ الْمَعْرُوفِ لوگوں کو نیکی کا حکم دیجئے وَعَارِدْ عَنِ الْجَاهِلِي جاہلوں سے علجنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے وَأَمَّا يَنْزَغَنَكَ مِنَ الشَّيْطَانِ رو رو کر زاری کے ساتھ گڑ گڑا کر وَخِیفَ چھپکے چھپکے وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بُلَند آواز کے بغیر بِالْغُدُوِّ وَالْعَصَالِ صبح شام اللہ کو یاد کیجئے وَلَا تَكُمْ مِنَ الْغَافِلِينَ اور غافلین میں ہرگز شامل نہ ہو جانا تو یہ تھی سورة العراف جس کا بنیادی اور مرکزی مضمون یہ تھا کہ اللہ تعالی رسولوں کو بھیجتا ہے اور اپنی وحی انسانوں تک پہنچانے کا اتظام کرتا ہے لیکن جب قومیں اس دعوت کو ٹھکرا دیتی ہیں تو اپنے کچھ وقفے کے بعد تیہ کردہ کچھ وقفے کے بعد پھر وہ ان قوموں کو کسی نہ کسی طریقے سے حلا کر دیتا ہے اور پھر دوسری قوم کو میدان عمل میں لے آتا ہے پھر وہ دوسری قوم جانچی اور پرکھی جاتی ہے پھر تیسری قوم کو جانچی اور پرکھا جاتا ہے تو اللہ کا یہ نظام حلاکت اقوام اور یہ نظام استبدال اقوام جاری و ساری رہتا ہے یہی تاریخ کا سبق ہے اس سے ہمیں عبرت اور نصیحت حاصل کرنا چاہیے اقول قول ہذا واستغفروا اللہ لی و لکم و لسائر المسلمین واستغفروه انہو هو الغفور الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقین